ابو بیدہ ابن جرہ ہیں محترم ناظرین اکرام اس صحیح حدیث کے ذریعے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان گنی کا کیسا مقام بتایا کہ ان کی شرم و حیاء کو اس امت میں سب سے زیادہ سچی شرم و حیاء والا ان کو بتایا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہوں نے خلافت حضرت عمر فاروق کے بعد جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا چھے لوگوں کی جو کمیٹی حضرت عمر نے منتخب کی تھی اور یہ وہ چھے لوگ تھے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی تھا جن سے اللہ کے نبی راضی تھے ان کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ان چھے لوگوں میں ایک حضرت عثمان گنی تھے اور بقیہ پانچ لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان گنی کو اس امت کا خلیفہ منتخب کیا